شکار دوستو آج ہم بات کریں گی بہت ہی بہتری شیئر جیٹیل انفرسٹرکچر لیمٹی شیئر کے بارے میں اس سٹاک میں ہم بات کریں گی کیا سٹاک میں آنے والے دروں میں ہمیں جو ٹارگٹ اور لیبلز ہیں 1.45 پر بھی کھائے گے وہ اچھی بہتے ہوئے دکھیں گے یا پھر نہیں کیا سٹاک میں اس ٹائم پر ہمیں بائے کرنا چاہیے یا پھر نہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے موومنٹ کافی تیج دکھاتا اس کے بعد دوبارہ سے سٹاک لوہر ٹرین کی طرح پا رہا ہے اور 1.10 پہ 3 دن سے لگاتار اسی پرائس پوائنٹ پہ چلتا ہوا میں دیکھنے کو ملنا ہے سواج ہم کریں گے اسی پر انیلائیسز اس سٹاک کے اوپر کیا یہ سٹاک اس ٹائم پہ بائے کرنا صحیح رہے گا یا پھر جو لوگے سٹاک کے اندر آلیڈی بائنگ بنائے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پر پھر اگر آپ کمپنی کے سینسلز کی بات کریں فنڈامنٹل کی تو مارکٹ کے اپ 1,400 کروڑ ہے انٹر پریس ویلیو چار جار پاہم سے 80 کروڑ ہے کمپنی کے پاس ڈیپٹ کافی جادہ ہے فیس ویلیو کافی اچھی ہے وہیں بگو ویلیو آپ دیکھیں گے تو نیویڈ نیگٹیو ہے بیکاوز اوپ ڈیپٹ کیس کمپنی کے پاس 497 کروڑ ہے وہیں ڈیپٹ آپ دیکھیں گے 3670 کروڑ کا کمپنی کے پاس ڈیپٹ ہے پرموڈ رولنگ 3.28% ہے وہیں اگر آپ دیکھیں تو سینسلز پروڑ کو بھی کوئی اچھی خاصی دیکھنے کو نہیں مل لئی ہے اور پھر بھی آپ دیکھیں گے تو انویسٹرز اسٹاک کو لے کے کافی زیادہ ایک طریقے سے آتر ہو رہے ہیں بائے کرنے کے لیے اور یہ چیئے ہمیں دیکھنے کی کہ ہمیں اسٹاک کو بائے کرنے چاہیے یا پھر نہیں اب دیکھیں وان مور ایمپورٹن ٹھنگ آپ کو بدا چاہوں گا کہ ڈی آئی ایس 45% ہے ایف آئی ایس 0.13% ہے اور پبلک جو ہے اپریٹرز جو ہوتے ہیں باہر کے پلیئرز وہ 51.13% ہے اپریٹرز ڈی آئی ایس کو بھی کہہ سکتے ہیں بٹ آپ دیکھیں گے تو جو 45% ہے وہ ڈی آئی ایس کی لگاتار پلیج بنی ہوئی ہے اراؤنڈ ایک سے دیوڑ سال کے اگر آپ انترال کا ریکارڈ اس کمپنی کا دیکھیں تو بٹ اگر کمپنی کو آپ دیکھیں گے تو کمپنی میں جو ہے پرموٹرز کافی کم ہیں اس ٹائم پر اب بات کر لیں پروفیٹ آفٹر ٹیکس کی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس بار کا جو ہے سب سے اچھا ان کا لوس رہا ہے میس along اچھا کہنے کا میرا مطلب ہے کہ سب سے کم لوس انہوں نے اس بار بنایا ہے پہلے آپ دیکھیں کہ کافی جانی لوس ہو رہا تھا کمپنی کو اور اس بار آپ دیکھیں گے اچھا کاسا ریکاوری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ سالانہ دیکھیں تو سالانہ میں ہمیں پچھلی بار دو teeazار بائس میں اچھی خاصی گراورت دیکھنے کو بھی بھی بات ہو سکتا ہے کہ تو یا تیز کا جو فائنل ریزلٹ آئے وہ ہمیں اچھا دیکھنے کو ملے بٹ ایک امپورٹن تینگ ہے جو کہ مجھے نیگیٹیب دیکھتی ہے سٹاک کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کمپنی کے پاس جو ٹوٹل ایسٹس ہے وہ گرتے نظر آ رہے ہیں لگاتار کمپنی کے ایسٹس گر رہے ہیں مطلب کمپنی کا جو مال ہے کمپنی کا جو بیجنس موڈل ہے وہ اتنا اچھا ورک نہیں کر پا رہا ہے پیشنٹس کے پرائیس چارٹ پہ ہے سو دیس اس پرائیس چارٹ آپ دیکھیں گے یہاں پہ پہ پہلے سٹاک میں کوئی موومنٹ خاصا نہیں دیکھنے کو ملا سوری ایک سیکنڈ کوئی خاصا موومنٹ دیکھنے کو نہیں ملا بڑے سٹیم پہ آپ دیکھیں گے تو کمپنی میں جو ہے یہاں پر اس جگہ پہ آپ کو ایک سلوپ موومنٹ دیکھے گا سیدھا سیدھا کوئی زیادہ کوئی موومنٹ اچھا کاسا نہیں ہے پہ ایک دم سے آپ کو یہاں پہ ملتی ہے آپریٹرز کے انٹری آپریٹرز نے انٹری بنائی ہلکہ سا رانوارڈ پھر اپ سائٹ تو اب آپ کو کیا دیان دینا ہے اس میں کہ دیکھیں جو یہاں پہ ہمیں کانسولیڈیشن موومنٹ دیکھ رہا ہے یہ بہت امپورٹن موومنٹ ہے جس سائیڈ بھی یہ موومنٹ جائے گا اس سائیڈ آپ کو مارکٹ میں کیپچر کرنے کا موقع مل جائے گا یہ جو یہاں پہ کانسولیڈیشن ہے یہ ہے آفٹر جو آپریٹرز ہیں جو باہر نکلے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کانسولیڈیشن دیکھنے کو ملائے اب دوبارہ سے اگر آپریٹرینٹی بناتے ہیں تو آپسائٹرینٹ ہلکہ فجائے گا وہیں آپ کو انٹری بھی بنانی ہے انہی کے ساتھ ادھروائیس یہ اگر ڈاؤن سائٹ جاتا ہے تو آپس میں سیلنگ بھی کر سکتے ہیں اس جگہ بکوز وہاں سے آپ کو پریشر بنتا نظر آئے گا باقی آپ کو اگر ویڈیو میں کوئی کمنٹ ان کوئریز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو پریف لائک ٹو دس ویڈیو